تاریخی و روحانی شہر گلبرگا میں شاپنگ مال متعارف کروانے والے ایشین بیلڈرز گلبرگا نے گلبرگا شہر کو ایک اور شاندار تاریخی شاپنگ مال دیا ہے جو تاریخی خلائے حشام سے نصف پورٹ روڑ پر اریک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پرکاش ایشین مال اپنی نویت کا منفرد اور اثری طرز کا شاپنگ مال ہے جس کے افتحتاح کی رنگا رنگ تخریب نہائی تظیم و شان پیمانے پر مناخد ہوئی تخدو سمام حضرت الہاز ڈاکٹر سیشہ گے صدراز خسرو حسینی صاحب خبلہ سجنشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ و بانی چانسلر خواجہ بندہ نواز ینورسٹی گلبرگا نے پرکاش ایشین مال گلبرگا کا افتحتاح انجام دیا اس موقع پر الہاز ایخبال احمد سرڑگی ایمیل سی ڈاکٹر شن پرکاش پارٹی سابق وزی شن بسپا دشناپور سبحاش گھٹے دال ڈاکٹر اجائے سنگھ ارکان ایرسنبلی فاروغ احمد ایلپار الیاسید باغبان کے علاوہ مختلف شعبہ ہائیات کے موززین کی قصیتی دارت نے شرکت کی انجنیر محمد رفی الدین میننجنگ ڈائریکٹر عبدالکریم مچھالے چیرمین آریف علی منیار ایگزیکیوٹیوٹیوڈ ڈائریکٹر ایشین بیلڈرز نے تمام مہمنان اومدوین کا استحقال کیا گلبرگا سے ای ٹی وی نیوز کے لیے آیتولہ سرمز کی ریپورٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایشین بیلڈرز پر ریل سٹیٹ میں جو کانٹیویشن ہے گلبرگا سٹی کے ڈیولپمنٹ میں وہ آپ کے سامنے آیا ہے پچھلے پندرہ سالوں میں ہم نے سٹی کو پندرہ لائنڈ مارکس پروجیکٹ دیا ہے پہلا مال ہم نے 2012 میں سٹی کو دیا اس کا ایفیکٹ سٹی کے لائپ سٹنگ پر بہت پوزیٹیو رہا اور اس کے ذریعے بہت سارے ایمپلائیمنٹ اور نئے برانڈز کے ایجتری کے لیے ایک پریٹ فارن ملا اس سے پہلے گلبرگا میں بڑے برانڈز نہیں تھے ایشین مال کے آنے کے بعد بہت برانڈز یہاں پر آئے ہیں اور گلبرگا میں جو پوٹینشل تھا ہماری سٹی کا کون کے سامنے آیا ہے پرکاش ایشین مال جو ہم نے شروع کیا ہے یہ ایک بہت خاص اور ہنیک انداز میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ مال ہماری ہسٹارک سٹی جو ہے اس کے کلچر اور اس کے ہریٹیج کی آرکیٹیکچر جو ہریٹیج ہے اس کا اس کی جھلک پیش کرتا ہے اس کے ڈیزائن میں ہم نے اس تاہو کا خاص دیان رکھا ہے جنرلی مال صاحب دیکھتے ہیں کہ ایک باکسٹر بسٹرکچر ہوتا ہے اور ایک برانڈنگ اسپیسز کا پرویجن کیا جاتا ہے لیکن ہم نے اس میں آل اراؤنڈ مال آپ کو ایک بھی ڈیڈ وال نہیں ملے گا ٹوٹل آرچس اینڈ ڈومز کے ذریعے اس کو ڈیزائن کیا ہے کبھی بھی ہم مال دیکھتے تھے بانگلور میں دیکھتے تھے اور دنلی میں دیکھتے تھے بہنبے میں دیکھتے تھے میکر پہلا جو مال جو گلبرگان میں بنا ہے وہ آپ لوگ بنا ہے جو ایشن بندرز جو ہیں جو ہم بانگلور میں دیکھتے ہیں آج ہم کو گلبرگان میں دیکھتے ہوئے ملا ہے جو پہلا مال آپ جو بنا ہے تو میرے بچے جبھی بھی آتے رہتے ہیں جبھی بھی ہمارے الیکشن ہوتے ہیں یا چھٹی دسرے میں آتے ہیں تو ان کو جانے کے لیے جادے جگہ نہیں تو مال وغیرہ وہ جو جب بانگلور میں جاتے رہتے ہیں تو یہاں پر آئے تو کبھی بھی ایشن بھول کو ہی جاتے ہیں صرف کسپولیٹن سٹیز میں مظرات کے گئے آپ گلبرگاہ پر کی مظر آنے لگے ہیں میں ایشن بھولڈرز کو بہت مبارک باری دیتا ہوں محمد رفی الدین صاحب براد عبدالکریم و چالے صاحب اور تو حضرات اس میں شامل ہیں میری طرف سے دلی مبارک باری پیش ہے سب سے پہلی بات تو ہم مبارک بات دینا چاہیں گے ایشن بھولڈرز کو جو گلبرگا شہر میں ایک کافی عرضے سے ایک اچھا بیلڈر کے ناتے یہاں پہ لوگوں کا ٹرسٹ جیت کر کافی پروجیکٹس انہوں نے یہاں پہ کیا ہے ہمارے ایشن بیلڈرز تقریباً پندرہ ایشن بھولڈرز کیا ہے ہمارے جو مجر جو ہمارے مال کا یہ جو کانسپٹ گلبرگا کو انہوں نے دو ہزار بارہ میں ہی لائے تھا ایشن بھولڈرز ایشن مال کے اس کے علاوہ بھی جو پرکاش اسٹیٹر کے جو یہاں پہ جو پرکاش ایشن مال انہوں نے بنایا ہے یہ کافی خوبصورت بنایا ہے اور بہت اٹریکٹیو ہے میں جہاں میں یاد رہ دوں میں جہاں ہوں جہاں میں یاد رہ دوں